جی اس سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ انٹرویو کے حوالے سے بہت سی میٹس اور بہت سی میس کنسیپشنز ہوتی ہیں کینڈیڈیٹ کے ذہن میں مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو وہ پریشان ہوتا ہے وہ جب انٹرویو کے لیے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نا آگے پچاس لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں کوئی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پچاس لوگ بیشک آجیں چاہے سو آجیں لیکن آج کا دن اسی کے لیے ہے جس نے بیسٹ آف بیسٹ ثابت کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایمفل کا سٹوڈنٹ آگیا ہے کوئی پی ایج ڈی کا سکولر آگیا ہے کوئی بہت ایکسپیرینسٹ آگیا ہے اور مطلب بہت اچھے ادارے سے آگیا ہے اور بعض وقت یہ بھی ریومرز ہوتی ہیں کہ یہ انٹرویو تو صرف اسی بندے کے لیے ہو رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے بس ہمیں تو ایسا ہی پوچھیں گے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جتنی تیاری کے ساتھ جائیں گے آپ کا فائدہ انٹرویو ہے ہی تیاری کا نام جسٹیفائی کرنے کا نام وہاں جا کے آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ کوشش دے لی ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اللہ رازق ہے اللہ نے ہو سکتا ہے وہ سیٹ آپ کے لیے ہی رکھی ہو بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ پچاس لوگوں میں سے ایک وہی بندہ جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسی کو سیلیکٹ کیا گیا اور انٹرویو کو بعض وقت ایک دن بھی ہوتا ہے جو بعض وقت انسان بڑے چوکے چھکے مارتا ہے فل فارم میں ہوتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت بیسٹ کرکٹر بیٹس مین بعض وقت صفر پہ بھی آؤٹ ہوتے رہے ہیں ایک مسکنسپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی سوال کو نہ کر دیا یا انٹرویو کے کمرے سے نکلنے کے بعد سب سے زیادہ جو پسیلنے آتے ہیں وہ یہی کہ دس سوال میرے سے پوچھے گئے تھے دس سے مجھے پانچ نہیں آئے کیا میں ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا ایسی باتیں پوچھنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہیں اچھے اچھے بیٹس مین صفر پہ آؤٹ ہوتے رہے ہیں اور دوسری گین تیسری گین مس ہو جاتی ہے پورا پورا آور مس ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت ایسی موقع بھی آتا ہے کہ آپ آخری گین میں چھکا مار کے بیلنس برابر کر دیتے ہیں یہی کچھ انٹرویو کے اندر ہوتا ہے وہاں آپ نے سب سے پہلے جو میں اس کو ڈسکس کرنی کوشش کروں گا کہ کسی سوال کے جواب میں آپ کو اگر بہت مشکل سوال ہے نہیں آرہا جو نہیں آرہا تو آپ ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ فول کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ سر میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے اس کا ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے یہ آپ صاحب لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا جواب آتا ہے مجھے اور تھوڑا سا نہیں آتا وہ بھی آپ اونیسٹلی بتائیں گے اس کو کہ سر مجھے اس کا اتنا آئیڈیا ہے اور اس سے آگے نہیں میں جانتا اس سے کیا اندازہ ہوگا سننے والے کے ذہن کے اوپر کہ یہ سچ بولتا ہے جو اس کے اندر ہے وہ ہی بہار ہے اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی اس نے ڈبل کراس کرنے کی کوشش نہیں کی اور اگر یہ آج سچ بول رہا تو یہ کل بھی سچ بولے گا ورنہ ان کے ذہن میں یہ آسکتا ہے کہ آج ہی ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں ایک لمحے میں پہچان جاتے ہیں کہ انسان کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں آپ کی ایک گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہو کے بھی آیا ہے کہ نہیں اس کو اس چیز کا تجربہ بھی ہے یہ نہیں اس کو یہ جو ایکسپیرینس یہ تھیوریٹیکل باتیں تو نہیں کر رہا تو اتنا ہی اپنے آپ کو پوز کرنا ہے جتنا آپ ہو اور سکول ایکزام یا کالیج ایکزام کی طرح اس کو انیورسٹی ایکزام کی طرح نہیں لینا اس کی بقاعدہ تیاری کی ضرورت ہے جو تیاری کے ساتھ جائے گا وہ ایک دم جو ہے نا کلک کر کے آئے گا وہاں سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنی فل تیاری کے ساتھ جائیں گے اور اچھی پرفارمنس دے کے آئیں گے اور آپ نے کوئی ڈرنا یا جھجکنا نہیں ہے کانفیڈنس آپ کے نشیط سے بھی نظر آ جاتا ہے نشیط و برخواست سے کیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح گفتگو کر رہے ہیں آپ کی آواز سے پتا چلتا ہے آپ تھوڑا سا ہونچا ضرور بولنا ہے آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ضرور بات کرنی ہے آپ نے تو یہ چند ایک ٹیپس ہیں اس کے علاوہ بھی میں یہ آپ کو بتاؤں گا common mistakes کیا کرتا ہے انسان کیا نہیں کرنی چاہیے اور کن باتوں کی بنیاد پر انسان کو بونس نمبر ملتے ہیں یہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے